بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو فران امید کا تمام خیرے سے ہوں گے گرمی کا موسم آتے ہی مچھر کی تعداد کافی بڑھ جاتی ہے اور یہ رات کو حملے کرنا سٹارٹ کر جاتا ہے تو دوستو ان سے بچنے کے لیے اکثر گھروں میں کیا ہوتا ہے کہ یہ الیکٹرک مشین استعمال کی جاتی ہے جس کے نیچے چھوٹی بوٹل لگی ہوتی ہے جس میں پانی نمہ کوئی چیز ہوتی ہے محلول ہوتا ہے ایک لیکویڈ ہوتا ہے تو دوستو یہ بہت مہنگا ہے مارکیٹ سے ہمیں لینا پڑتا ہے ہفتے دس دن کے بعد تو آج کل دوستو دولار تیج ہے مہنگائی کا دور ہے یہ تقریباً اس کی جو ایک بوٹل ہے دوستو میں نے منگوائی ہے یہ مجھے تین سو پچاس روپے کی ملی ہے باقی آپ کے علاقوں میں ہر علاقے میں مختلف ریٹ ہیں کیونکہ دکانداروں کو جیسے خرید ہوتا ہے اس حساب سے وہ بھی سیل کرتے ہیں تو دوستو ایک جگہ کے اوپر ایک ریٹ اس کا فکش نہیں ہے مختلف اس کے ریٹ ہیں تو ایک تو یہ فل نہیں ہوتی تھوڑی سی یہ انہیں آدھی بھری ہوئی ہوتی ہے ایک فل بھی نہیں ہوتی باقی انہیں اوپر ساٹھ راتیں یا تیس راتیں لکھ کر دی ہوتی ہیں اوپر لوگوں لگایا ہوتا ہے اوپر پرنٹ کی ہوتا ہے تو یہ دوستو ہفتہ دس دن کے بعد دوبارہ سے ختم ہوتا ہے پھر ہمیں انس کو پھینک دیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ نیو لے کر لگانا پڑتا ہے تو آج ہم آپ کے لئے ایک ایسا دوستو طریقہ اور ایک ایسا فارمول آپ کو بدائیں گے آج کے بعد آپ کو نیو نہیں لینا پڑے گا اس کو ہی آپ دوبارہ سے دوستو فیل کر سکیں گے اور گھر کے اوپر خودی بنا سکیں گے سب سے پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے جی تو فرین مشین ہماری اس طرح سے کام کرتی ہے کہ مشین کے سینٹر میں لگا ہوا ہے ہیٹر اور یہ والا راڈ اس کے اندر جا کر ٹائٹ ہو جاتا ہے جب ہیٹر کی مندل سے یہ راڈ گرم ہوتا ہے اور اوپر والا اس کے اندر دوستو یہ نیچے سے وارٹر کو کھینچ کر اوپر لے آتا ہے اوپر اوپر سے یہ کچھ گوتا ہے اور سمیل جو ہے کمرے میں جاتی رہتی ہے جس سے مچھر بھاگتے رہ جاتے ہیں اس کی سادہ سی سمپل سی مثال یہ ہے جیسے کہ مارکر کے اندر یہ ایک باکس بنا ہوتا ہے آگے سے ہم لکھائی کرتے ہیں اور یہ پیچھے سے سیاہی کو کھینچتے رہ جاتا ہے سیم اسی ہی ڈیزائن میں دوستو یہ بھی کام کرتی ہے تو اس کا دوستو مشین کا بھی یہی کام ہے جیسے کہ یہ مارکر میں سیاہی کا کام ہے تو اسی طرح سے دوستو یہ بھی کام کرتی ہے یہ بہت ہی ایک سمپل سی مثال میں نے آپ کے ساتھ پیش کی ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے جیسے ہم لکھائی کرتے ہیں ویسے ویسے دوستو پیچھے سیاہی یہ لیتی رہتا ہے اور اسی طرح سے دوستو یہ مشین بھی کام کرتی ہے جیسے اس کے اوپر ہیٹر کام کرتے ہیں اسی طرح سے دوستو یہ بھی کام کرتی ہے اب سمپلی آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کافور کی ٹکی لے لینے ہے کسی پنساری سے تھوڑا سا ہی سا اس کا آپ نے پیسٹ بنا لینا ہے باقی کا آپ نے مفوض کر کے کہیں رکھ لینا ہے شاپر میں یا کسی ڈی بیا میں جو بھی آپ کے پاس آویل ہو تو اس کو آپ نے دوستو اچھے سے بری کر لینا ہے اور بری کرنے کے بعد آپ نے لے لینا ہے کوئی چمچ یا ہاتھ میں اس کو اٹھانا ہے اور اپنی بوٹل جو ہے جو خالی ہوئی ہے اس کو دوستو یہ پلاسٹک والا اسا آپ نے اوپر کھینچنا ہے تو یہ ایزلی نکل آئے گا اور جو آپ نے اس کا دوستو پوڈر بنایا تھا اس کے اندر ہم نے ڈال دینا ہے اپنی اسی ہی بوٹل کے اندر اب میں نے یہ تاربین کا تیل منگوایا ہے یہ بھی آپ کو پنساری سے یا ہارڈ ویئر کی شاپ سے ایزلی مل جاتا ہے تو جتنا آپ کو چاہیے ہو آپ منگوا سکتے ہیں تو اس حساب سے دیکھ لیں یہ آپ کو کافی سستہ پڑے گا یہ ہم نے تقیبن دوستو سو روپے کا منگوایا تھا تو اب میں آپ کو یہ فل کر کے بھی دکھاتا ہوں تو بیس روپے کی ہمیں دوستو یہ کفور کی ٹکی ملی تھی اور چھوڑ پے کا ہم نے یہ آئی لیا تھا ایک سو بیس ہو گئے اور اس حساب سے یہ دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے پہلے کفور کا پیسٹ ڈالنا ہے اوپر آپ نے تاربین کا دوستو تیل ڈال لینا ہے اگر آپ کو تاربین کا تیل نہیں استعمال کرنا چاہتے تو دوستو آپ نیم کے پتوں کا پیسٹ بنا کر اس کا وارٹر بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں بھی کفور ایڈ کر کے وہ بھی زبدستہ کام کرتے ہیں اچھے سے اس کو ڈال کر آپ نے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آگے کا سٹیپ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ لیں اس میں اور اس میں دوستو تھوڑا سا کلر میں فرق ہے باقی کام جو ہے جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے جو مار کیٹ سے آپ کو محلول مل رہا ہے جو وارٹر مل رہا ہے جو لیکوڈ مل رہا ہے اس سے یہ ہزار درجے بہتر ریزالٹ دیتا ہے مچھر کو بھگانے میں کفور اور تاربین کی خود کی سمیل اس طرح کی ہوتی ہے جس سے مچھر دوستو بھاگتا ہے تاربین کا تیل جو ہے اگر کسی جانگور کو یا کسی کو کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے اوپر اگر ڈالا جائے تو وہ بھی دوستو بھاگ جاتے ہیں دوستو گل جاتے ہیں سڑ جاتے ہیں تو تاربین بہت بیسٹ آکشن ہے اس کے بعد اگر آپ نیم کے پتنوں کا وارٹر بنا کر اس کو بھی آپ ڈالنا چاہیں اس میں کفور ایڈ کر کے اس کا بھی آپ وارٹر بنا کر دوستو بوائل کر کے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں زبدستہ آئیڈیا ہے آپ خود گھر میں ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کے پیسے بھی بچیں گے اور آپ کو دوستوں بہت فائدہ بھی دے گا اپنے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو ان کا بھی پیسے بچ سکیں اور اس طرح کی کسی اور ویڈیو ملیں گے تب تک کے لیے دیجئے مجھے اجازت دعاوں میں یاد رکھی گا اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد